اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکیں فٹ فٹیں گرمی بہت زیادہ ہے اپنے پرندوں کی گیر کریں ٹھیک ہے اس وقت ماشاءاللہ یہ پھر رہے ہیں دوپیر کا وقت ہے اور یہ آپ کے سامنے فیڈ ان کو میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ کھا رہے ہیں دعا کرنی ہے آپ نے کہ جلدی جلدی یہ بڑے ہو جائیں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ننے مونے چوزے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ کم ہے کم سے کم ہی ہوتے جا رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ کرے یہ جلدی صحیح مطلب کے بڑے ہو جائیں جو بچ گئے ہیں اور یہ والے چوزے ہیں یہ بھی جلدی جلدی بڑے ہو جائیں یہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے یہ سوہ تین مہینے کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سارے چوزے گرمی واقعی بہت سخت ہے خاص طور پر جو یہ برسات کا چل رہا ہے مہینہ ابھی یہ جولائی کے انڈ ہے اگست شروع ہونے والے تو اللہ کرے کہ جلدی سے جانا ٹھنڈی ہم آئے چلی تاکہ موسم اچھا ہو جائے تو آپ نے ان کی کیئر بھی لازمی کرنی ان کو آپ لسن پیاس گھر کی بچی بھی چیزیں یہ دیا کریں تاکہ آپ کا جوزے جلدی بڑے اور ہلدی رہیں اور اب آپ کو میں جو ہے مرغہ دکھاتا ہوں اسیل اسیل مرغہ پیور یہ ماشاءاللہ سے اپنا پیور اسیل مرغہ رہا پتھا جو ابھی تقریباً سات مہینے کے جو ہے یہ انشاءاللہ امید ہے ادانے دینے لگ جائے گا ابھی تو نہیں لیکن جلد ہی ایک دو مہینے لے گا کچھ اسیل مرگیں ہوتے ہیں جو سات مہینے میں جا کے ادانے دے جاتے ہیں کچھ آٹھ مہینے میں اور کچھ نو دس مہینے سال بھی لے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی کا مرغہ ہے اور امید ہے کہ یہ دس سے گیارہ مہینے لے لے گا ادانے وغیرہ دینے کے لیے ابھی یہ یہ سال کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے ابھی ہے سات مہینے کا اگست میں یا آٹھ مہینے کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سبتمبر یا اکتوبر میں فل ایڈلٹ ہو جائے گا یہ بلکل ادانے وغیرہ دے گا کروسنگ مرگوں میں چھوڑنے کا قابل ہو جائے گا یہ مرگ ہے ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے ابھی فیلا لیے مطلب کہ ادانے بھر رہی رہی ہے تنائی کروسنگ کرتا ہے اُلٹا ہے یہ مرگوں سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے باقی چھوٹے چودے یہ پھر رہے ہیں ماشاءاللہ اور وہ دو چھوٹی دنیا وہ پھر رہی ہیں یا پیچھا رہے اٹھانہ لے کے آئے تھا آئے اسے اٹھائیس دن پہلے اٹھانہ لے کے آئے تھا اٹھائیس دن پہلے اور اٹھائیس دن ہو گیا ایک کیا مرہ اس کے پیچھے دو سب سے پہلے چیل لے گئی پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آئیسا ایسا ایسا سلسلا بندہ کیری ابھی ایک چوزے کو پھینک کیا رہا ہوں میں اس کو ڈسپوز آف کی ہے وہ ایک مرہا تھا پنجرے میں پیچھا سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو ہوا کے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جیسی بھی ہے تو آپ سے ایک ادھائی ہے کہ کلر فول چوزیں نہ لیں کلر فول چوز ہے کبھی نہ لیں ٹھیک ہے پال پالنے آتے ہیں اپنے تجربے کے لیے لیں ورنہ میں ریکومنٹ نہیں کرتا سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کیوں مر رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں ان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے دو تیر گھنٹے کے اندر اندر ہی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کیا چیز ان کو ہوتی ہے کیا باقی آپ کے سامنے چلتے پھرتے کھاتے پھیتے بلکل صحیح ماشاءاللہ لیکن ہم بالا کرے کے یہ وہ صحیح ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جانا ٹھیک ہے پسند آگئی ہوگی اور ویڈیو کو پلیز جانا لائک کر دیں ہوگی اگر آپ ہماری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے لافظ یہ فیمیل کی ہے یہ دیکھیں یہ 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 کام جو ہے نا یہ جو قوہ آیا یہ لے جاتا ہے جلد دفاؤ یہاں سے اور گیا چی کو گیا ویڈرز تو تو میں یاد رکھیے گا کیل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی